سبسکرائب کیجئے کوکنگ ان بوشی سٹائل کو تاکہ آپ کو ملتی رہے کم خرش پرنے والی آسان اور مرزدہ ریسپیز روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے حد سے مسکراتے ہوں گے اور میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ویلکم کوکنگ ان بوشی سٹائل میں آج کی ہماری ریسپی ہے انڈا چنہ اور یہ لاہور کی بلکل اوثنٹک بہت خاص ریسپی ہے یہ چنے آپ کو لاہور کے علاوہ کہیں بھی اس ٹیسٹ میں نہیں ملیں گے ٹھیک ہے یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ریسپی کہیں کسی چینل پر نہیں ملے گی یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ ان چنوں کو بنانے کے خاص طریقہ ہے اور اس میں خاص ٹرک ہے جو کہ میں آپ کو یہاں بتانے جا رہی ہوں یہ ٹرک آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور اس ٹرک کے بغیر آپ کی چنے کبھی بھی لاہوری اوریجنل ٹیسٹ میں نہیں بنے گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ چنے جو آپ نے لینے ہیں وہ بڑے سائز کے چنے نہیں لینے ہیں جو ہم پلاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ چاٹ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ نے زیرو سائز چنے لینے ہیں جو متی برابر زیرو سائز کے چنے ہوتے ہیں ایک کلو چنے لے لیے پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دیئے اور صبح میں پانی نکال کے باسکٹ کو اس طرح ٹریکھی اوپر رکھ دیا تاکہ جتنا بھی اس میں پانی ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے چنوں میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب آپ نے ڈرائی چنوں کو پانی نکال دینے کے بعد ایک باؤل میں شامل کر دیا اور اس میں شامل کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا پاؤڈر نہیں ایٹ کرنا ہے بیکنگ سوڈا ایٹ کرنا ہے میٹھا سوڈا یہ چنے گلانے کا سوڈا جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں یہ یہاں پہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس پہ ایٹ کرنا ہے چنوں میں پانی نہیں ہے پانی ہم نے ڈالنا بھی نہیں ہے ڈرائی چنوں کے اوپر ہم نے ٹو ٹیبل سپون سوڈا ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے نکس کر دینے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے ایک ہنٹے کے لیے ڈیرڑھ ہنٹے کے لیے میکسیمم آپ رکھیں گے ڈیرڑھ گھنٹہ اور کم سے کم آپ کو ایک ہنٹہ لازمی اس کو رکھنا ہے لیکن ایک ہنٹے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بھی ڈیرڑھ گھنٹہ آپ رکھیں ایک ہنٹے کے بعد یہ بلکل پرفیکٹ ہو جاتے ہیں ایک ہنٹہ میں نے اس کو رکھ دیا ٹائم گزر گیا ایک ہنٹہ گزر چکا ہے اب ان کو واش کرنا ہے واش کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کم از کم بھی تین سے چار پانی کے ساتھ اس کو دھونا ہے ہر مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد یا تو آپ ان کو ہاتھوں سے یا چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے پانی میں اس طرح سے کریں گے تاکہ جتنا بھی ہم نے سوڈا ڈالا ہے وہ اس میں سے نکل جائے کیونکہ سوڈے نے اپنا کام کر دیا ہے جو ہم نے ایک ڈیرڑھ گھنٹہ اس کو رکھا سوڈا اچھی طرح سے اس کے اندر رچ پس کیا اس نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ کر لیا اب اس کو واش کر کے بلکل نکال دینا ہے پریشر کوکر میں چنے شامل کر دیئے ساتھ ہی شامل کر دینا ہے پانچ سے چھ گلاس پانی اور ون ٹیبل سپون نمک پریشر کوکر میں بہت کم ٹائم لیں گے یہ چنے آلماسٹ گل چکے ہیں سوڈے کے ساتھ اب آپ نے ان کو بہت ٹائم نہیں کوک کرنا ہے دیکھیں میں نے پریشر کوکر میں کیا ہے دس منٹ میں یہ گل کے تیار ہو گئے ہیں اگر آپ پتیلے میں بھی ان کو گلانا چاہیں تو ایزی لی آپ 15-20 منٹ میں ان کو اچھے سے گلا سکتے ہیں اچھا اس طرح گلانے کے بعد چنوں کی شکل چینج ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں چنوں میں ہلکا سا بلیکش کلر ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر بھی چینج ہے اور یہ جب آپ ان کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میشی بھی ہوں گے اور سٹکی بھی ہوں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سٹکی ہوں گے بلکل تو یہ چنیں ہمارے گل کے تیار ہیں اور یہ ہی ایک ٹرک ہے جس کے ذریعے سے آپ ان چنوں کو بلکل اوثنٹک ریسپی میں بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون زیرا لیا ہے اور اس کو میں اس طرح سے ڈرائی روست کر لوں گی اور 1 ٹیبل سپون سوخہ دھنیا یا ثابت دھنیا اس کو بھی ڈرائی روست کر لینا ہے دونوں چیزوں کو ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا سا کوٹ لینا ہے یاد رکھیں ان چنوں میں پیاس ٹیمارٹر لہسن کچھ بھی نہیں دلتا ہے صرف ڈرائی مسائلیں کون کون سے آپ دیکھتے جائے پین میں ہم نے شامل کر دیا ہے ہاف کپ پانی ہاف کپ اوئل دونوں چیزیں کٹھی ڈال لی ہے اوئل اور پانی اس میں جائے گی کلونجی ہاف ٹی سپون ادرک کا پاوڈر لہسن کا پاوڈر ہاف ٹی بل سپون مسترڈ سیٹس یعنی رائی دانہ ون فوٹی سپون اور میتھی دانہ چھ سے سات دانے کٹیو لال میچ ہاف ٹی بل سپون ہے ہلدی پاوڈر ون فوٹی سپون ہے گرم مسائلہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہے کالی میچ کا پاوڈر ون ٹی بل سپون ہے روستڈ اور کرشٹ کیے ہوئے دھنیا اور زیرا جو ہم نے ابھی کرش کیا تھا وہ ہم نے ٹو ٹی بل سپون شامل کر دیا اور سوکھی میتھی ون ٹی بل سپون اس طرح سے مسل کے آپ نے ڈال دینی ہے نمک اس میں جائے گا ہسپیز ذائقہ چونکہ ہم نے بوئل کرتے وقت بھی ڈالا ہے اس لئے آپ اندازے سے ڈالیے گا سمپل آسان سی ریسپی ہے آپ نے دیکھا ہم نے صرف ڈرائی مسائلے پانی اور آئل میں شامل کیے ہیں اور اس کو ہم کوک کر لیں گے اتنی دیر کوک کریں گے جو پانی ہم نے ہاف کپ ڈالا ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اسی پانی آئل میں مسالہ اچھے سے بھون جائے تو یہ مسالہ ہمارا ہو چکا ہے تیار ہے نا کتنا سمپل اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں شامل کرنا ہے پانی بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس چنوں کا اپنا پانی موجود ہو جس میں آپ نے چنیں بوئل کی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھائے گا اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس سٹاک ہو بیف کا ہو سکتا ہے مٹن کا ہو سکتا ہے پائے کا ہو سکتا ہے وہ آپ شامل کر دیجئے بلکل اوثنٹک والا ٹیسٹ آپ کو ملے گا اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو آپ چکن پاوڈر ایڈ کر دیجئے یا چکن کیوبز ایڈ کر دیجئے ایک چھوٹا پیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں کیوبز کا اس طرح سے آپ کے پاس بہت سارے اپشن ہیں چنوں کا اپنا پانی کسی بھی پائے کی یا بیف کی یا مٹن کی یقنی چکن پاوڈر یا کیوبز کچھ بھی آپ ایڈ کر دیں پانی کو بوائل آگیا اس میں شامل کر دیں گے ابلے ہوئے چنیں 1 کیجئی چنیں میں نے بوائل کیے تھے 1 کیجئی میں کوک کر رہی ہوں 1 کیجئی ہی کے مسالوں کی ریسپیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں میں نے 1 کیجئی چنیں اس میں شامل کر دی ہے اور اس کو ہم اچھے سے مسالوں اور پانی کے ساتھ مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے چمچ کے ساتھ ان کو ہلکا ہلکا سا میش کر لے گا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں میش کر لیجئے تھوڑے سے چنوں کو سب کو نہیں کرنا ہے چنوں کو میش کرنے کے بعد ہم ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کور کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر کر کے اس کو ہم 10 سے 15 منٹ پکنے دیں گے اور چنیں آپ کے ریڈی ہو جائیں گے ان چنوں کو ہم سرف کریں گے اُبلے ہوئے انڈوں کے ساتھ لک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو وہی لک ملے گی بھنا ہوا زیرہ کالی میش کا پاوڈر اور گرم مسالہ اس ریسپی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے انہی سے ان کا فلیور بنے گا کالی میش ہی ڈالی جاتی ہے ان لاہوری چنوں میں بوائل کرنے کا طریقہ اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کو بے شک اس ہی ریسپی سے آبنا لیں آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو اوریجنل لاہوری چنے کا ہے اس لئے بوائل کرنے کا طریقہ مچ امپورٹنٹ کہ آپ نے اس ہی طرح سے بوائل کرنے ہے اگر آپ کو آثینٹک ریسپی چاہیے آثینٹک ٹیسٹ چاہیے ٹھیک ہے جی تو سیم طریقے سے بوائل کیجئے سیم طریقے سے انگریڈینٹ کے ساتھ کک کیجئے اور اگر آپ نے لاہور میں ناشتہ کیا ہے اور آپ نے لاہوری چنے ٹیسٹ کی ہوئے تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے فیڈبیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ وہی ٹیسٹ آپ کو ملا یا نہیں ملا تو اگر آپ نے ٹیسٹ کی ہے تو یقینہ نہ پہچان جائیں گے یہ تو وہی ریسپی ہے جو اریجنل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کی ریسپی بہت اچھی بنی بلکل آثینٹک والی ریسپی بنی ہے انشاءاللہ ریسپی آپ کی سپر ڈپر ہٹ جائے گی اور بہت زیادہ پسند کی جائے گی کیونکہ یہ ریسپی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے ریسپی کو آپ ٹرائے ضرور کریں گے اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک ضرور دیں گے کہ ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اگر پسند آتی ہے تو ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ چاہیی ہے کہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا میرے چینل پر نہیں ہے تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آسان سی مزیدار سی اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے رکھے گا موسیقی